یا خوب بھائی ماشاءاللہ محمد عمران قادری صحرودی صاحب نے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ حمد باری طالع سے اس پرگرام کا آغاز کیا اور حقیقت تو یہ کہ ناظرین ہم جب بھی کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ نام مبارک جس کے لیے میں کہوں گا کہ ہے کوئی جو شانِ قدرت یوں آیا کر دے کہ ازل سے جو نظامِ قدرت چلا رہا ہے وہی خدا ہے نقوشِ حسی بنا رہا ہے مٹا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کرم کر کے قبول کرنے لوں گا قبولِ حرفِ دعا خود ہی سکھا رہا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ یعقوب بھائی ماشاءاللہ ماری پیر صاحب تشریف فرما ہے علامہ صاحب تشریف فرما ہے میں اپنے اس پرگرام میں آپ تمام مہمانوں کو خوشحامدید کہوں گا یعقوب بھائی اس سلفلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کہ ہماری عمران صاحب نے حمدِ باریت پہلے تو عمران صاحب کے لئے میں کہوں گا بہت خوشت پڑھا سامین آپ نے بیکھا یہ وہ سناخہ ہیں جنہیں اب تک آنے کا موقع نہیں ملا ہے کچھ ایسی اتنے خوشت سناخہ جنہیں پڑھنا بھی آتا ہے جنہیں ادائیگی بھی ماشاءاللہ خوشت تدقیت آتی ہے تو ان سناخانوں کا آگنے سے عمران صاحب بہت آپ کو مبارک بات آپ نے بہت خوشت پڑھا اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے مطلب ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا کے علامہ صاحب سے ایک سوال میں کروں گا علامہ صاحب کس کس شخصیت نے آقا کریم کی سناخہ نہیں کیے ذرا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو یہ بتائیں ماشاءاللہ ابراہیم نقص بندی صاحب بہت پیارا سوال کیا اگر حقائق کو تاریخ کے باب میں دیکھ کر پڑھیں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانہ کی ہونات نہ پڑھی بلکہ ہر صاحب یہ رسول کو دیکھیں بلکہ ایسے صاحبہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی ہوئے جو تفتی رید پر لیڑ کر نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخہ نہیں کی زبان میں میخے ٹھکوا کر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھی امیہ کہتا تھا بلال بلال محبوب کی نات چھوڑ دے محبوب کی تعریف چھوڑ دے محبوب کا کلمہ چھوڑ دے رضی اے کہنا نات تعریف ہے نات کے معنی تعریف ہے تو بلال نبی کا کلمہ چھوڑ دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں محبوب کی نات نہیں چھوڑ دے بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے گھر میں تھے اب ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے امیعہ کے گھر میں یعنی کہ نات کافروں کے گھر میں بھی صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں یہ نات ایسی ہے کہ امیعہ جب تھے حضرت عمار بن یاسر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا امیعہ کے گھر سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے ودہا والے چہرے کو دیکھا تو تکتے رہ گئے ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھاتا حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھ لیا پوچھنے لگے بلال کیا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمار یار میں نے ساری جندگی میں ایسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا تو حضرت عمار فرمانے لگے بلال تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے حضرت بلال ارز کرنے لگے نہیں مجھے پتہ نہیں ہے آپ فرمانے لگے کہ یہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں جو کعبہ کے متولی ہیں چہرے کو دیکھا پھر وہ ہوش نہ رہا وہ سکون گیا خضر سکون کرتا وہ چلا گیا ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مار مار کرنا حضرت بلال کے روم میں پھینک گے کمرے میں پھینک دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر کو ہوش کراتے ہیں دباتے ہیں ہوش کرانے کے بعد پوچھتے ہیں عمار توجے کیوں مارا یا امیاء کے گھر میں ہے کافر کے گھر میں تجھے کیوں مارا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلال دیکھ یار میں ان کو کہتا ہوں خدا ایک ہے مجھے مارتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ نہیں پڑا تھا آپ فرمانے لگے امار یار مار کھانے والی باتیں تو خود کرتا ہے کبھی خدا بھی ایک ہوا ہمارے تو تین سو ساٹھ ہیں جو کعبہ میں سجا رکھے ہیں ہمارے اباؤ اجداد تو یہی فرماتے رہے کہ تین سو ساٹھ ہیں ہم تو تین سو ساٹھ خداوں کی پوجا کرنے والے ان کی بلد کرنے والے ہمارے تو تین سو ساٹھ ہیں مار کھانے والی باتیں خود کرتا ہے حضرت امار بن یاسر نے سنا نا فرمائے اچھا میرے آقا تو فرماتے ہیں خدا ایک ہے اللہ مساء میں آپ کی بات انٹرپ کروں مجھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت قریب میراز سے تشریف ہو لے کے آئے تو سب سے پہلے صداقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو کسی نے کہا کہ آپ کیسے گوائی دے رہے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا میرے مصطفیٰ نے کہا خدا ایک آپ نے کہا ہے اللہم صاحب کیا آپ آگے پڑھائیں یاقوب بھائی آپ کی بات پر مجھے وہ بھی بات یاد آتی ہے شاہ صاحب تشریف فرما ہے اہل سعادت الحمدللہ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ ہم رہنے والے وادی ذکر و سنہ کے ہیں ہم رہنے والے وادی ذکر و سنہ کے ہیں اور قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رگ میرے مصطفیٰ کے ہیں اور وہی لفظوں میں یہ کیسے بتاتے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑھائیں اللہم صاحب آگے اس بات کو آگے رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے لگے کہ یہ سنا آیا ہم نے کہ ہمارے تو تین سو ساٹھ خدا ہیں پھر وہ اگلی بات ہے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بلال ہمارے آقا تو فرماتے ہیں خدا ایک ہے ہمارے آقا تو فرماتے ہیں خدا ایک ہے جب حضرت امار بن یاسر نے جملہ کہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے آپ کے آقا کون ہیں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بلال وہ جو تجھے بہت پیارے لگتے ہیں وہی تو میرے آقا ہیں یہ کافر کے گھر میں کافر کے گھر میں نبی کی نات پڑی جا رہی ہے یہی تو نات ہیں یہی تو نات ہیں پھر جب آپ نے کہا حضرت عمار بن یاسن نے وہی میرے آقا ہیں حضرت بلال نے سوچنا شروع کر دیا حضرت عمار بن یاسن نے فرمائے بلال کیا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے عمار یار اقل نہیں مانتی خدا ایک ہوگا لیکن وہ تیرے آقا فرماتے ہیں تو پھر خدا ایک ہوگا سبحان اللہ یہ نات ہیں اللہ اللہ ماہ صاحب نے جس طرح کہا تو یہی میسیج تو خانکاؤں سے بھی جاتا ہے بے شک اللہ کی جو بری ہیں جو آستانے ہیں یہی میسیج کنوے کرتے ہیں لیکن لوگوں نے کیا سمجھ لی آج کل ان معاملات کو اصل میں بات یہ ہے کہ دراصل عدب نہیں رہا خانکاہی نظام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ دراصل وہی عدب سکھاتا ہے اور وہیں سے ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پرچار ہوتا ہے وہاں سے وہیں سے ہمیں عدب سیکھنے کو ملتا ہے اور وہیں سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کے سناخانے کس طرح کرنی چاہیے آج ہم اسی سے دور رہے ہیں بلکل شاہ صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم اسی سے دور رہیں اور اللہ صاحب نے کتنی خسرت بات کہی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے بلکہ میرے ذہن میں ایک بات اور آتی ہے شاہ صاحب کی بات پر اور اللہ صاحب کی بات پر کہ شاہ صاحب نات پڑھنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے آپ کے نظر میں ماشاء اللہ خان کا سے آپ کی واپستگی ہے کافی لوگ آپ کے آسانے سے فیض زیاب ہو رہے ہیں اس سنسلے میں کچھ بتا ہے کلام صاحب بات یہ ہے کہ نات خان کو سب سے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ اسے باتحارت ہونا چاہیے تیسری چیز باوضو ہو اور کوشش یہ ہو کہ باشارہ ہو کیونکہ باشارہ ہونا ضروری ہے تو ہمیں یہ سوچ کے جب سرکار کے سنخانی کریں گے تو پھر اس میں رنگ کچھ اور آتا ہے ہمارے پیر و معشد فرماتے کہ بیٹا جب بھی سنخانی کرنے کا موقع ملے تو سب سے پہلے غسل کرو باوضو ہو اس کے بعد ایک تذبیر درود شریف سرکار رضی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرو پھر ایک تذبیر استغفار پڑو اور پھر اپنی خطاؤں کو درگزر معافی اللہ سے طلب کر کے پھر سرکار کے سنخانی کرو لما صاحب جیسر شاہ صاحب نے بہت خصوص بات کی آپ کیا کہیں گے اس کے بعد بلکل بہت بہت بیٹا سنخانی والے نبی اولاد علیہ ماشاءاللہ برئی پیاری بات کی اور میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اس کے علاوہ زہری طور پر شرع رسول ہو سر پر عمامہ شریف ہو یہ ساری جب باتیں ہوں گی جو سننے والے ہیں سامین ہیں جب وہ نہ سنیں گے تو فوراں دل پر پڑے گی اس کا بہت پریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے سنت رسول کا پھیکر ہو وہ تو ہے کولو فیلمت کوئی تازاد تو نہ ہو کولو فیلمت تازاد نہ ہو آپ یہ دیکھنے والوں کو بتائیں ماذرت کے ساتھ ہم یہاں اصلاح کے بہت ہیں کسی پر ایک تانہ زنیہ کسی کے لئے نہیں بیٹھے ہم ایک اصلاح کے طور پر بیٹھے ہیں کہ بتانے چاہیے کولو فیلمت تازاد ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اچھا میں یہ اور بات ارز کر دوں اس پہ ایڈ کر دوں تھوڑا سا کہ جب سنہ خان رسول وہ یہ دیکھ لے کہ میں کس منصب پر اور کس نبی کی نات پڑھوں اور اپنے آپ کو اس وعی حسنہ کے سانچے میں جب ڈال لیتا ہے بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ کا آپ عیسائی کے ساتھ مناظرہ کرنے گا ہے اس نے چیلنج کیا کہ میں جب ساتھ مناظرہ کرو آپ نے سر پر آمامہ شریف رکھا چہرے پر سنت رسول ہے نورانی چہرہ ہے جب آپ اس عیسائی سے مناظرہ کرنے گئے عیسائی جو مناظرہ کے لیے چیلنج کیا تھا اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا امام محمد کی چہرے کو تو کلمہ پڑھنے لگے مسلمان پڑھنے لگے ارے تو تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا اس نے عیسائی نے کہا ارے میں تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جب میں نے چہرے پر سنت رسول دیکھی سر پر امامہ دیکھا سمکتہ ہوا امام محمد کا نورانی چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑی محمد آقا محمد آقا کے شان کیا ہو پھر جب ناد خان اس جس طرح حضرت عمران بھئی بڑے ماشاءاللہ بڑی شاہد ان کے جو استاد ہیں ماشاءاللہ اب کس طرح انہ آپ پڑتے ہیں وہ ان کا اسی طرح اپنے آپ کو ڈالیں عشق میں آ کر سر پر امامہ شریف رکھ کے اور سنت رسول اللہ علی مبارک رکھ کے پھر اور مزا آئے گا سامین کو ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھی ہے آپ نے بات کہی اور ہم امید کرتے ہیں ناظرین کرام کہ علامہ صاحب کی بات اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب کی بات ضرور ہمارے لئے سبق آمیز بنے گی تو میں یہ چاہوں گا عمران صاحب ہمارے درمیان تشیف فرما ہے کوئی کلام آپ پیش کریں جو ہمارے علامہ ریاضی صور وردی صاحب یہ کسی بشور اقرام کا امید کرم ناظرین میں عمران صاحب کی ناظر خوال ایک بات اللہ بار ریاض الدین شاہ صور وردی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی سادگی میں گزاری اس سے بڑا کوئی کروڑ پتی بھی آ جائے تو انہوں نے کبھی اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا کہ یہ بہت بڑا ہے اگر کوئی غریب چاہنے والا مرید بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا ہے وہ بڑے آدمی کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا ہے یہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے مران صاحب